ویلکم آئی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے آمین جب میں سہر کے لئے اٹھی تو میں نے فریزر میں دیکھا کہ فیسٹ پڑی ہوئی ہے اور بیٹا لائے ہوگا رات کو اور بھی پڑی ہوئی تھی پھر میں نے ایک فیسٹ نکالی اور وہ میں نکھائی اس کے بعد میں سہری بنانے لگ گئی سہری کے لئے میں نے ماش کی دال والا پراثہ بنایا تھا پراثے پہ میں نے نمک اور گلونجی شامل کی تھی دال میں نمک مرچیں بلکل ٹھیک تھیں لیکن جب آپ پراثے میں ڈالتے ہیں تو نمک تھوڑا سا ایڈ کرنا پڑتا ہے بس مجھے وہی ایڈ کرنا پڑا ہزمنٹ کے لئے تو میں نے یہی بنا لیا اپنے لئے میں نے ایک سلائس پہ مائنس لگا لی اور ایک سلائس پہ چلی گارک سوس لگا لی مائنس تھوڑی زیادہ لگ گئی چلے کوئی بات نہیں میں نے پھر اس پہ ماش کی دال لگائی یعنی ماش کی دال کی فیلنگ کی اور تبہ پھر ٹوست گیا ٹوست ذرا زیادہ ہو گیا آپ کو پتہ ہے بھاگم بھاگ کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا شام میں مجھے کچھ نہیں بنانا تھا لیکن ہزمنٹ نے آتے ہوئے پھر سٹرابیز لے آئے سٹرابیز بہت ماشاءاللہ پیاری تھی بڑی بڑی بھی تھی اور مزہ دار بھی تھی سسٹر کی طرف سے دعی بھلے آگئے وہ بھی بزار کے ہی تھے گھر کے نہیں بنے ہوئے تھے تو تین پلیٹس اس نے وہ بھیج دیں ساتھ یہ مرچے تھی اور پاپڑی تھی بس ان کو میں نے پلیٹس میں نکالا جو چنہ چاٹ لیفٹ آور میں تھی وہ تین پیالیوں میں بن گئی یعنی تین باؤل وہ بن گئے تھے ریگولر ڈرنگ بنایا جو ہم منٹ کا والا بناتے ہیں اور افتاری ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی بھابی کی طرف سے ہمیں سپیکٹیز آگئیں کہتے ہیں اگر اللہ تعالی دسترخان کی رونک بڑھا دیتے ہیں تو بس اسی طرح ہمارے ایک دسترخان میں چیزیں ایڈ ہو گئیں اور یہ جی میرا ایکسپیرمنٹ جو میں نے کیا تھا اور سکسیسفل رہا میں نے منٹ مگوایا تھا جب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا بنا کہ میں نے فریزر میں رکھا تھا تو میں نے یہ جو اس کے سٹیمز تھی یعنی اس کی تہنیاں تھی یہ شیشے کے ایک پرانے گلاس میں میں نے رکھ کے اس میں پانی ڈال دیا یہ میں نے نیٹ سے دیکھا تھا اور سبزی والے نے بھی بتایا تھا کہ آپ اس کو ڈریکٹ مٹی میں لگا دیں لیکن مجھے پرفیکٹ یہ لگا کہ میں یہ والا ایکسپیرمنٹ پہلے کرتی ہوں اور میں ڈیلی اس کا پانی چینج کرتی جا رہی تھی تقریبا ہفتے میں یہ جو ہماری سٹیمز ہیں یہ تیار ہو گئی یہ میرا دھنیے کا پودا ہے اس دن بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا بارش کی وجہ سے یہ گر چکا تھا اور کافی زیادہ گروہ کر چکا ہے یہاں پہ مجھے تھوڑی سی سپیس نظر آئی جہاں مجھے پدینہ لگانا تھا میں نے یہ ٹہنی اس کے اندر لگائی تو مجھے تھوڑا سا لگی کہ مشکل سے جا رہی ہے پھر میں نے ایک نکیلی چیز کے مجھے ضرورت تھی تو میں نے جو برف والا سوا ہوتا ہے جس سے برف توڑتے ہیں وہ لیا اس کے ساتھ چھوٹا سا ہول کر رہی تھی اگر آپ کے پاس کوئی اور سٹکسی ہو آپ اس کے ساتھ بھی ہول کر سکتی ہیں اگر آپ لگانا چاہیں بس ایک ایک ٹہنی نکالتی جا رہی تھی اور اسی طرح اس کے اندر لگاتی جا رہی تھی یہ سب کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی آپ یہ دیکھیں جب یہ سائٹ پہ مٹی اس کو ایک فنگر کے ساتھ میں دبا رہی تھی میں نے یہ اس لیے لیا تھا کہ میں اپنے ناخون گندے نہیں کرنا چاہ رہی تھی یعنی کہ میرے ناخون کے اندر مٹی نہ جائے تو اس لیے میں جو ہول تھا اس کے ساتھ کر رہی تھی آپ اپنے فنگر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جب میں اسے گلاس میں سے نکال رہی تھی تو مجھے بہت احتیاط سے نکالنا پڑ رہا تھا کیونکہ بہت سارے جو ٹہنیاں تھی ان کی روٹس نکل آئی تھی اور مجھے بہت کیر کے ساتھ ان کو نکالنا پڑ رہا تھا کیونکہ میرا تو ایکسپیرمنٹ تھا اور میرا خیال ہے کہ میں نے زیادہ اس میں سٹیمز جو تھی وہ لگا دی تھی برکیف یہ ہے کہ میرا یہ جو ایکسپیرمنٹ بہت اچھا رہا ہے فردر اس کو ہم دیکھیں گے ڈیلی اس کو پانی دیں گے اس کے لیے مجھے یہ سمجھ آئی کہ پدینے کو بہت زیادہ پانی کے ضرورت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ہمیں چھاؤں والی جگہ پہ لگانا ہے ورنہ سخت گرمی میں یہ سوک جائے گا لگاتے ہوئے اور میں بہت زیادہ خوش بھی ہو رہی تھی میرے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ ورک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے پودے لگانے کا بھی شوق ہے اور آج کل ایک میری اور ہو بھی بھی ہے اس کا بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی یہ دیکھیں اس کی شروع سوری روڈ کتنے زیادہ بڑی نکل آئی ہوئی ہے تو اب اسے ہمیں بہت احتیاط سے لگانا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو اور یہ اندر مٹی میں چلے جائے تو بہت سے ٹہنیوں پہ نئے لیوز آ گئے ہوئے تھے یعنی نئے پتے نکل آئے ہوئے تھے بس مجھے گلاس سے نکالتے ہوئے احتیاط کرنی پڑ رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ تھی تو یہ ایک دوسرے کے اندر اٹک گئی تھی اور نکالنا تھوڑا مشکل ہو رہی تھی لیکن بڑے سوفٹ لی میں ان کو نکالتی گئی اور ان کو لگاتی گئی جب میں نے سارے پودینی کی تہنیاں لگا دیں تو پھر مجھے اسے پانی دینا تھا پھر میں نے اس کے اوپر پانی اپنے ہاتھوں کے ساتھ سپرنکل کیا یعنی ایک ہاتھ میں میرے باٹل تھی اور دوسرے ہاتھ میں میں ڈال گئے اس کو ایورلی سارے اوپر ڈال رہی تھی تاکہ یہ جو اس کو پانی ہے وہ پراپر ملتا رہے پھر میں نے ایک اور ایکسپیرمنٹ کیا وہ یہ تھا کہ میں نے یہ بھی نیٹ پہ دیکھا تھا کہ جب آپ ٹیماتر کے بیج ہوتے ہیں اس کو مٹی میں لگا دیں تو وہ بھی پلانٹ بن جاتا ہے تو پھر یہ میں نے کل چارڈ میں جو ٹیماتر نکال لے تھے سوری جو ان کے سیٹس نکال لے تھے وہ بھی میں نے آج مٹی میں لگائے ہیں دیکھتے ہیں یہ ایکسپیرمنٹ کیسا رہتا ہے ماشاءاللہ انکلی لگی ہوئی ہے بہت پیاری لگتی ہے اور جب آپ اس کے پاس آتے ہیں تو خوشبو بھی آتی ہے دوسری ہوبی بیری آج کل جو ہے سٹیچنگ ہے کٹنگ ہے تو اس دفعہ میں نے سارے کپڑے خود ہی سلائی کیے ہیں ان کی سٹیچنگ میں نے خود ہی کی ہے یہ ایک شلوار تھی اس کو کٹنگ سے پہلے اس کو میں نے آئرن کیا جب اب اسے شرنگ کرتے ہیں یعنی اسے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد پھیلاتے ہیں تاکہ اگر اس کا کپڑا شرنگ ہونا ہے تو وہ ہو جائے تو اس کے بعد اس پہ سلوٹے پڑ جاتے ہیں تو میں اسے پہلے آئرن کر لیتی ہوں تاکہ جو میری سٹیچنگ ہے وہ اور کٹنگ پراپر ہو جائے پھر اس کو اسی ٹائم پہ میں چیک کر رہی تھی کہ اس کی سیدھی سائیڈ کونسی ہے اور الٹی سائیڈ کونسی سیدھی سائیڈ جو ہے اس طرح جب میں اسے سٹیچ کروں گی تو مجھے آسانی ہوگی اور مجھے بار بار اس کا دیکھنا نہیں پڑے گا کہ اس کی فرنٹ سائیڈ کونسی ہے اور اس کی بیک سائیڈ کونسی ہے الحمدللہ میں نے یہاں پہ شلوار کی بھی کٹنگ کر لی چونٹو والی شلوار ہے اور ساتھ یہ سوٹ کی بھی کٹنگ کر لی رات کو میں نے آج کہبہ بنایا جب سے رمضان شروع ہوا تھا کہبہ نے پی رہی تھی تو شاید اسی لئے مجھے وہ لگتا تھا کافی ہیوی ہیوی فیل ہوتا تھا اب میں نے وہی روٹین والا اپنا کہبہ بنایا میں سانف ڈالتی ہوں اور علائچی ڈالتی ہوں تھوڑا سا زیرہ ڈالتی ہوں روٹین میں میں اسی طرح کہبہ بناتی ہوں وہ کہبہ بنایا تو اس میں میں نے کشمیری جو کہبہ ہے وہ ایڈ کر دیا اور اس کو دم دے ریا اسے جب ایڈ کرتے ہیں تو دم دیتے ہیں وائٹل والوں کا ہے اور یہ اخوانی اسے کہوا بھی کہتے ہیں رات کو پھر مجھے املی بھی گونی تھی وہ اس لئے کہ صبح مجھے بہت سے کام کرنے تھے وہ میں کل والے ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گی کل بیزی ڈے تھا تو میں نے رات میں ہی اس کو بھی گو دیا اتنا پانی ڈپ کیا کہ املی ہے اچھی طرح ڈپ ہو جائے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے مسل دیا میں نے کچن میں سابون بھی رکھا ہوا ہے اور ٹاول بھی جب کچن میں کام کرتے ہیں تو ہینڈ واش کرنے پڑتے ہیں تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ ساف رکھیں اور کوکنگ کے دوران بار بار ہاتھ دھونے بھی پڑتے ہیں اور جب میں نے اسے اچھی طرح مسل دیا تو پھر میں نے اس میں پانے تھوڑا سا ایڈ کیا کہ اچھی طرح ڈپ ہو جائے اور پھر میں نے اسے ڈھام دیا اوور نائٹ کے لیے صرف اپنے وقت کو بچاتے ہوئے اور پھر وہ جو میں نے کہہوا دم پہ رکھا ہوا تھا یہاں میں نے کپ کے اندر ایڈ کی شکر یا گھڑ جو بھی ہو میرے پاس شکر بھی اویلیبل تھی میں نے شکر ایڈ کی اور ہاف اپ میں نے لیمن ڈال دیا لیمن یعنی لیمو اور شکر اگر آپ گرم پانی میں ڈال کے پیتے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ لگتا ہے تو میں کبھی کبھی سوان فاروز کا کہہوا پینا چاہیے پھر میں نے وہ کہہوا بنایا اور یہ والے کپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میں زیادہ تر اسی میں چائے پیتی ہوں اور اسی میں کہہوا پیتی ہوں بیٹے نے تھوڑا سا پینا تھا اس لیے سے چھوٹے کپ میں ڈال دیا چلیں جی آپ اپنا خیال لکھیں اور اپنے ارگرد کے لوگوں کا بھی ملیں گے اگلے ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ